اور جو چیز قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث مبارک میں بھی نہیں ہے تو پھر اپنے عقل نہ لڑائیں اب دیکھیں نا اللہ کے پیغمبر میں بدر والے دن جب اللہ نے اسلام کو فتح دی اللہ نے میرے بدنی بات کی شان کو بلند کیا صحابہ کی عظمتوں کو دوبالہ کیا اور حق اور باطل کا فیصلہ ہوا کافروں کے ستر سردار مارے گئے اور ستر سردار جو ہیں وہ قید ہوئے اور جو ان کے سردار مارے گئے اب ان کے لئے صحابہ نے تو قبریں نہیں کھو دی تھی نا تو ان کو گھسید کے وہاں بدر کے میدان میں ایک فرانہ کنوہ تھا اس میں ڈال دیا اس کو کہتے ہیں قریب بدر سب کو اس میں ڈال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دعالم تشریف لے آئے اور کونے کے کنارے پہ کھڑے ہو کے فرمائے کہ حَلْ وَجِدْتُمْ مَا وَعْدَ رَبُكُمْ حَقَّا اے ظالموں پریشیوں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے نبی کو عزت دوں گا غلبہ دوں گا کامیابی دوں گا اور تم لوگوں کو ذلت ہوئی شکست ہوئی اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے تو انہوں نے حیران ہو کے کہا یا رسول اللہ یہ مر گئے اور کونے میں گل گئے سڑ گئے کس کو آپ سنوارے ہیں یہ سنتے ہیں حضور پاک نے فرمایا بل اسمع منکم وہ تم لوگوں سے بھی زیادہ سن رہے ہیں کیوں اگر وہ نہ سنتے تو حضور خطابی کیوں فرماتے ہیں اس لئے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں سنتے ہیں بلکہ ہمیں اسمع تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں حضرت عمر خاموش ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ و آرزہ ہو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا کہ جب بھی تمہارا کسی قبرستان سے گزر ہو تو کہو اسلام علیکم یا دار قوم مؤمنین اِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا ہِكُونَ اَنتُنُ الصَّابِقُونَ وَنَحْنُ الْأَثَرَ تو اب اگر ان کو سلام پہنچتا ہی نہیں ہے تو پھر دیوان کو سلام کرنے کا حضور نے حکم نہیں دیا دیکھو نا مدینہ پاک سے بڑا کوئی شان والا شعر کیا ہو سکتا ہے حضور نے کبھی حکم نہیں فرمینا ہے کہ مدینہ پاک کے پہاڑوں پہ گزر تو سلام کرو یا مدینہ پاک کے خجونوں پہ اور بابوں پہ گزر تو سلام کرو نہیں بلنا ہمارے لئے تو وہ پہاڑی مقدس ہیں لیکن یہاں حکم لیا کہ وہاں سلام کرو اور سلام کا بھی وہی صغہ ہو جو زندہ کے لئے ہوتا ہے سلام علیکم اور حضور پاک خود بھی جب تشریف لے جاتے ہیں جنت البقی الغرق جو مدینہ پاک کا قبرستان ہے حرم شریف کے بلکل قریب ہے اور یہی وہ شان والا قبرستان ہے جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی ازواج متحرات رضوان اللہ علیہنہ سیدہ فاطمہ اہل بیت رسول اللہ اصحاب رسول اللہ تابعین محدثین مجتہدین اور یا اللہ جہاں دفن ہیں تو یہ وہ بقی الغرق تو حضور بھی فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہد البقی الغرق باقیدہ الجگہ کے نام لے یا گفر اللہ عنہ و لکم اللہ آپ کی بھی مفتد اس لیے براہیں دے ہر پانی ایسے مسائل میں اپنا اقل اپنا فکر اپنی قوتیں اپنی کاوشیں نہ کھپایا کریں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ لوگوں کی ہدایت والے کام کریں ان کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے کوشش کریں ان کو دین سمجھانے کے لیے کوشش کریں تاکہ وہ فیدہ اٹھا سکیں تاکہ ان کو نفع حاصل ہو سکیں یہ مسائل ہیں یہ معاملات ہیں یہ اللہ کے سپرد ہیں اللہ جانے اور وہ جانے اسی طرح جو موتا کا مسئلہ ہے یہ بھی اللہ پہ چھوڑیں حضور نے فرمایا عذاب ہوتا ہے بس ہمارا ایمان میں عذاب ہوتا قرآن کہتا ہے مطلعے کے بعد عذاب ہوتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ عذاب ہوتا اَنَّا رُّ يُعْرَدُونَ عَلَيْهَا وَدُوبٌ وَعَشِيَا وَيَوْمَتَكُمُ السَّابُ اَدْخِلُوا عَلَفِ الْعَوْنَا شَدَّ الْعَذَابِ اسی طرح عذاباً ادنا دونت عذاب الاکبر تو عالمِ بلدہ کا عذاب بھی حق ہے نئی بھی حق ہے اور یہ سارے واقعات جو حدیث میں ہیں الحمدللہ آمنا باللہ وَبِقَوْلِ رَسُولِهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ سَلَّمَا تَسْلِيمَا تَسِيرًا تَسِيرًا